السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو شدید تکلیف ہو کوئی جسمانی تکلیف and you have tried literally everything but no medication, no treatment is working ایسی صورت میں ہم usually کن چیزوں پر فوکس کرتے ہیں کوئی اور treatment دیکھ لیں صدقہ خیرات کر دیتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں یا ہم کسی سے کسی نیک شخصے دعا کرنے کو کہہ دیتے ہیں what we don't focus on is maybe I've made someone's life a living hell ہو سکتا ہے میری وجہ سے کوئی بہت زیادہ پریشان ہو یعنی میرے رویہ کے وجہ سے کوئی بہت پریشان ہو عام طور پر وہ لوگ جو authoritative position پر ہوتے ہیں ان میں یہ problem زیادہ پائی جاتی ہے they are more guilty of this crime آپ نے کبھی یوں کہا ہے اوف میں تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی I can't stand so and so and because of that maybe there is someone out there جو دل ہی دل میں آپ کا برا چاہتا ہو اور کیوں وہ آپ کے رویہ کو پسند نہیں کرتے ان کے دل میں بغز ہے آپ کے خلاف they have grudge against you اور کیوں کیونکہ آپ نے انہیں اپنے رویہ سے hurt کیا ہے ہم اکثر کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو سب کے ساتھ بہت اچھی ہوں everyone loves me my friends, neighbors, colleagues, relatives دیکھیں بلکل جیسے گاڑی کے چند blind spots ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ہماری شخصیت میں بھی کچھ blind spots ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اور ان traits کی ضد میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں ہمارا یہ رویہ کبھی کبھی اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ سوچنا بھی پسند نہیں کرتے اس کی وجہ سے ہمیں چند لوگوں کے احساسات نظر نہیں آتے ان کے دلوں کا بغت نظر نہیں آتا ان کے دلوں میں ہماری لیے ناپسندیدگی نظر نہیں آتی مسلم ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل bankrupt person وہ ہے who oppresses others اور اس کی punishment کیا ہوگی اس کے تمام اچھے عامال اس suppressed person کو دے دیا جائیں گے اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے اللہ اس دنیا میں بھی تکلیف دے دیتا ہے but I tell you it's actually a blessing in disguise it's a wake up call from اللہ سبحانہ وتعالی کہ جاگ جاؤ تم گربڑ کر رہی ہو یہ تم گربڑ کر رہے ہو so if there is anybody who could have shed some tears because of your behavior who could be making دعایات against you in the darkest hours of night اور شاید اس شخص کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر آپ پر کوئی مسئیبت آئی تو اس کو اس سے سکون ملے گا تو آپ کو ابھی اسی وقت معافی مانگنے کی ضرورت ہے compensate for the loss now شاید جیسے ہی آپ نے اس شخص کے آنسو پوچھ دیے اور اس نے آپ کو دل سے معاف کر دیا آپ کی تکلیف دور ہونے لگے perhaps the way their دعا would affect you no medicine would ہم کبھی کبھی بظاہر بہت سکون سے سوتے ہیں نا لیکن اگر کوئی اور آپ کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے perhaps there is someone who is alert praying or wishing against you it really doesn't matter who is right or wrong لوگوں کو رولانا کسی بھی definition سے جسٹیفائی نہیں ہو سکتا so clear your dues before it's too late اور اس کے اثرات آپ کو اس زندگی میں بھی محسوس ہونے لگیں گے شاید perhaps that's the medicine that you really need for your pain